سوپر سنڈے تھا اور دو میچز تھے سب سے پہلے دوسرے میچ کی بات کر لیتے ہیں جو کے میچ ہوئے چنائی سوپر کنگز وسیس کے کے آر میچ تو ہیر دونوں ہی مزے کے تھے پہلا کے جو رسی بی اور رجستان کا تھا لیکن پہلے دوسرے میچ کی بات کرتے ہیں پھر پہلے میچ کی بات کرتے ہیں ہر سی ایس کے اور کے کے آر کا میچ تھا کے آر نے ٹاس جیتا ہوم گرونڈ صاحب بولنگ کا فیصلہ کیا اور سی ایس کے کی جو بیٹنگ لائن ہے نا بھائی صاحب یہ کمال کر ہے جس طرح کی یہ بھلے باز فارم میں سب سے اے ٹو زیڈ سب لوگ کھیلنے والے ہیں جس طرح کی بیٹنگ ہو رہی ہے کیا رتو راج گائے کوارڈ کھیلتے ہیں کیا کونوے کھیلتے ہیں کیا مذہب کے جنکے رہانے اور شیوم دوبے جو چھکے لگاتے ہیں پھر اس کے بعد اجدے جا مذہب کے ایم ایس دونی ہوتھ فارم میں اور کیا کمال کی بیٹنگ کرتے ہیں مذہب کے اے ٹو زیڈ سبی لوگ فارم میں ہیر ٹاس جی تھا کہ کیا رنے بولنگ کا فیصلہ کی آئی ایڈن گارڈنز کا جی میدان تھا اور یہاں پر بہت سارے رنز بنے اور ہائیسٹ سکور بنا ہے ایڈن گارڈنز کی ہسٹری کا اس میچ میں تو ہر اپننگ کرنے کے لیے رتو راج گائے کوارڈرون کے ساتھ جو شروعات ہی کافی اچھی ہوئی رتو راج گائے کوارڈ نے بیس پال میں پیتیس رنز کی جس میں تین چکے اور دو چکے شامل سے اور جان تک دیون کانوے کی بات ہے چالیس پال میں سارٹ اے ففٹی سکس رنز کی نکسیلی سے تین چکے اور چ چکے شامل تھے کمال کا سٹارٹ ہوا سی ایسکے کی طرف سے دونوں اکلاڈیو نے کافی ہوم جم کے دلائی کی بیٹ بلہ پالرز کی موقعہ ہی نہیں دیا کہ وہ وکیٹ گر رہے ہیں اس طرح کا کیونکہ سینے دی مطلب ہے بیٹنگ وکیٹ ہو سی ایڈن گارڈنز کی روحان پر برنز مطلب ہے پانی کی ذرا بنتے ہیں تو اس میچ میں بھی ہمیں کچھ اس طرح کا ہی دیکھنے کو ملا ہو اس کے بعد جب پہلے وکیٹ گری جہاں تک یہاں پر اتھرا جیک وارڈ ہوئے وہ س چھوٹی ایننگ سکلتے ہیں امپیکٹ فول مطلب کے سولہ سترہ بال میں پینتیس چھتیس نظر دی لیکن اس میچ میں تو یہ ناٹ اوٹ رہے اور پھر جب یہ ناٹ اوٹ رہے تو رازمی سی بات ہے کہ پھر یہ رکے تو نہیں ہوں گے یہ بلکل بھی ریسٹ نہیں کرتے یہ بہت چکے مارتے ہیں انہوں نے پانچ چکے اور چھے چکل گئے اور سیم ٹونٹی نائن بال میں صرف ٹونٹی نائن بال میں سیونٹی ون رنس کی اگریسیو ایننگ سکلی اور ڈسٹکٹیو ایننگ س جب ہم دوبے اوٹ ہوئے تو اس کے ترمیان جتنے بھی رنس بنے وہاں پر جب ہم دوبے اور جنکے رانے کے چھکے شامل تھے مدبکہ کیا کمال کی نیکس کے لیے اور وہ مدبکہ ہر ایک کور میں نظر آ رہی تھی ہر ایک کور میں پونٹری نظر آ رہی تھی ہو رہے ایک امیش یاد ہو کہ ہمیں تو بائیس رنس بن گئے بائیس آپ اس میں پہلے جنکے رانے نے دو چھکے لگائے پھر جنکے رانے نے ان کو شارٹ کی گیا کمال کی مدبکہ بیٹنگ کی دونوں کے ل� اس کے بعد اگر بات کی جائے تو جہاں نے بھی دو چھکے لگائے آٹھ بال میں اٹھارا کیا ایم ایس تو نہیں تو ہائر آئی آخر پر ان کو تین بال ہی کھیلنا نصیب ہوئے دو رنس کیے تو جو ٹوٹل رنس ہوا وہ ٹو تھرٹی فائیو ہائیس رنس جو تھا مطلب کہ ایور رنس جائے وہ ایڈنگرڈنس کے مدان پر وہ بنایا ہے سی ایس کے کی طرف سے اور وہ بھی ہوم ٹیم کے خلاف چار ویڈنگ سان پر بیس اگر میں جو اکسٹرہ سیاہ صرف تین ہے ایک نو بول کا اور دو وائٹ کی لیکن اس کے بعد بات کی جائے وکٹس کی تو دو وکٹس کا جو ریلیا نے اپنے نام کی اس کے بعد ایک چکرورتی نے اپنے نام کیا اور ایک سویہ شرما نے اپنے نام کیا تو سویہ شرما جو ہوں سب سے زیادہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نامیکل گیند باز ثابت ہوئے کہ جیزوں نے سب سے زیادہ کامرانزی چار اور میں صرف انتیس رنسی ایک وکٹ بھی حاصل کی تو یہ باولنگ بیٹنگ باولنگ کارڈ تھا کے کیا کی طرف سے لیکن جب کلکتہ کی طرف سے چیزنگ مطلب کہ ایسے تو چیز ماسٹر نے کلکتہ والے بھی یہاں تک ان کی بیٹنگ کی بات لائم بیٹنگ لائن کی بات ہے جہاں تک آندھر سلدہ کرنگو سنگ تک ان کی بیٹنگ لائن ہے لیکن وہ اس میچ میں کوئی خاص کام کر نہیں بھائی کیونکہ اتنا بڑا ٹارگیٹ ہا ہے ریبانیٹی سکس تک تو پہنچے مطلب کہ اگر ٹو ہنڈرڈ ٹائے ٹو ہنڈرڈ فائیف ٹین اتنا رن ہوتا تو شاید یہ رنس چیز ہو جاتا ل بہت بڑا رہا ہوتا ہوتا ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے تو وہاں پر جگدیشن اور ان کے ساتھ سنیل نرائن دونوں اپننگ کرنے کے لیے ہے اور وہاں پر دونوں ہی کوئی خاص کمال دکھا نہیں پائے جگدیشن بھی جلتے بنے پہلے تو ہر نرائن چلتے بنے ہوئے کاش سنگ نے ان کو پہلے اور میں بولڈ کر دیا اور جہاں تک جگدیشن کی بات ہے تو وہ بھی تشار دش پانٹے کی بات پر چلتے بنے اور رویندر جدیجان نے ان کو کیج لپکا اور کابی مزے کا کا کائش تھا وہ بھگتے ہوئے پکڑا تین بال میں صرف ایک رنس کی اور سنیل رین نے تو ہر رنس ہی کوئی نہیں کیا تین بال میں صرف زیرو رنس کیے جانتا کو انکرٹیشن کی بات ہے تو بیس بال میں صرف بیس رنس کیے جروعات میں ہی دو فکر گر کرتے تھے تو وہ تھوڑا سا پریشر بھی آ گیا تھا ایک چکا دو چکل گئے موہین علی کی بال پر ال بی ڈبلیو ہو گئے اور جہاں تک موادہ نتیش رنس کی تو بیس بال میں ستائیس انہوں نے کیے ایک چکا اور چار شوک روز راج گیا ایک وارڈ لینڈ کا کیج پکڑ لیا جیسن رائے نے حیرہا کہ وہ ایک مضبع امیز جگہ رکھی جس طرح کی انہوں نے پولی بیٹنگ کی مضبع کہ وہ انیس بال میں ففٹی بھی لگا دی اور چکے جو کہ جرم کل گئے مضبع ایسا علا کر رہا تھا کہ جس طرح جن کے رانے اور شیوم دوبے کھیلے اس طرح کھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ گیم کو مضبع رنس اتنا بڑا تھا رنس اتنا بڑا تھا کہ فینش کرنا وہ بہت مشکل تھا جہ ہر جو کھیلے وہ اچھا کھیل گئے پانچ چکے پانچ چکے لیئر چھ بیس بال میں سکسٹی ون رنس کی شندار اینکس کھیلی لیکن ایسی آپ کو بہت نینکس چاہیے تھے کہ جیسے نائے اس کے علاوہ کوئی نہیں کھیل پایا جہاں تک بات ہے رنکو سنگی تو ہر وہ بھی اچھا ہی کھیلے لیکن گیم کو فنش ہوئی بات نہیں کر پایا چار چکے تین چوکے تین تیس بال میں ففٹی تری رنس کی ہے رسل کوئی میچ نہیں کھیل پا رہے ابھی تک تو ایک میچ بھی اس طرح سے نہیں کھیلے جیسے سے پیرے نے چھ بال میں صرف نو رنس کیا اور ایک چکہ ہیل گیا ڈیویڈ ویسے کوئی موقع ملا تھا کہ کیار کی طرف سے آج کے میچ میں لیکن وہ بھی کوئی کمال کر نہیں پیئے نہ بیٹنگ میں نہ بولنگ میں دو بول میں صرف ایک رنس کی اور وہ بھی لبی ڈیوڈی ہو گئے تشار ڈیش منڈے کی وال پہ اور امیش یادف چار بول میں صرف چار رنس کی اور یہاں تک شکر بڑتی کی بات ہے تین وال جو ٹوٹل رنس کیا ویسے ایکسٹرہ کیا ہے اور سی ایس کے نیزے میچ لگ بگ آپ کہہ سکنے ہیں پچاس رنس سے جیتا ہے مطلب کہ فورٹی رنس سے یہ میچ جیتے ہیں سی ایس کے والے تو جہاں تک بولنگ کی بات ہے تشار ڈیش منڈ نے دو وکٹے حاصل کی تکشنا نے دو وکٹے حاصل کی ایک ایک وکٹ باقی سب بولرز نے حاصل کی جس میں اکایش سنگھ جس میں اس کے بعد جدیہ شامل ہے اور اس کے بعد پتھیرانہ شامل لیں تو یہ مطلب کہ بیٹنگ لائم بولنگ کارٹس ہے جو کہ سی مطلب کہ بیٹنگ ہی ہو رہی ہے کیا کمال کی ایم ایس دونی کی ٹیم چمک رہی ہے اور ایک اور بات جو نوٹ کرنے والی تھی وہ یہ بھی تھی کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ میچ جو تھا وہ ایڈرن گارڈنز کے میدان پہ تھا اور آپ مطلب آپ کے انہوں کیا ہوگا کہ جو زیادہ سپورٹ تھی وہ ایم ایس دونی کی تھی تو بھائی صاحب یہ وہ ایسا کھلاڑیا کہ یہ جہاں جس کونے میں بھی چلا جانا انڈیا کے جہاں پر میچ ہو تو یہ سپورٹ اس کھلاڑی کی ہوتی ہے یہ اس کھلاڑی نے یہ رتبہ یہ مرتبہ کمایا لیکن ہے جتو ساتھ دوسرا میچ لیکن پہلے میچ اگر بات کی جائے تو پہلے میچ میں جو کیپٹن سے کیپٹن تھے وہ ایک مرتبہ پھر ورات کو لیتے لیکن ورات کو لیکن یہ کافی زیادہ مذہب کے وہ ان کے لیے ان لکی ہے وہ بہت مرتبہ پہنٹی تھرڈ اپرل کو تو ہے وہ دوزار سترہ کی بات کریں کس بائیس کی بات کریں یا اس مذہب کے دوزار تیس کی بات کریں پہنٹی تھرڈ اپرل کو وہ جب جب کھلنے کے لیے ہیں وہ ڈاک اوٹ ہوئے اس میچ میں بھی وہ پہلی بال پہ ہی چلتے ہیں بنے ٹرینٹ بولٹ کی ہیر ٹاسٹیزہ رجیستان رائل سے سنجو سیمسن نے ٹاسٹیز کے بالنگ کا فیصلہ کیا ان کا ہوم گراؤنڈ تھا آر سی بی کا بینگلورو کا میدان تھا اور چننہ سوامی مذہب کے وہاں پر تو بہت زیادہ رنز بنتے ہیں وہاں جس طرح مذہب کے پنڈی کی ویکٹر پر رنز بنتے ہیں اسی طرح چننہ سوامی میں بھی رنز بنتے ہیں لیکن ہیر اس میچ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اپننگ کرنے کے لیے فیف ڈپلسی اور ان کے ساتھ ساتھ ویرات کولی اور فیف ڈپلسی یہ دنوں گریز پر موجود تھے لیکن ویرات کولی تو ہیران لگی سابج ہوئے پرینٹ بولٹ کی پہلی ایور کی پہلی بال پہ ہی وہاں پر لبی و اٹھ ہوگی وہ ان سویں گر پڑا ان کو سمجھ نہیں پائے اور وہ پہلی بال پہ ہی چلتے بنے جو کہ کافیلی سپورٹنگ تھا فینس کے لیے بھی جہاں تک فیف ہولڈر نے ابھی تک چاہے اور سو پانچ رنس کر چکے ہر میچ میں مطلب کہ آر سی بی کے لیے پرفارمس دے رہے ہیں دو چکے آٹھ چکوں کی مجھ سے تھرٹی نائن والوے سکسیٹو رنس کی اور جہاں تک شہباز احمد کی بات ہے تو وہ مطلب کہ پہلے ایور میں ٹرینٹ بولٹ نے ویرات کولی کو چلتا کیا اور اپنے دوسرے ایور میں مطلب کہ آورال تیسرے ایور میں وہ شہباز ندیم کو بھی چلتا کیا وہاں پر ان کا کیج ہو تھا وہ شسوی جی سوال نے پک� گلین میکسویل اور جس سے دونوں کیلے مطلب کہ دونوں نے ہی کیا کمال کی بیٹنگ کی دونوں نے ہی مطلب کہ وہ اگریسیو بیٹنگ کی وہ بلکل ایسا پتہ نہیں چلا کہ جو پہلی دو وکٹس ہیں میں جلدی کی نہیں کہ پہلی دو وکٹس بارہ پہ گر گئی جو اگلی وکٹ کی دی وہ اوپن تھرٹی نائن رنس پہ جا کر دی تو یہاں سے ہاں سے ہاں پر اندازل گا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی پارٹسی جمی فیفل پرسی کی درمیان اور گلین میکسوی کی درمیان بات ہے تو وہاں پر چھکے اور چھے چھوکے نے لگائے اور فورٹی فور بال میں سیونٹی سیونڈ رنس کی شاندار انکس کیل دی اس کے بعد اگر بات کیا ہے لوپرر کی تو چھے بال میں صرف ہاتھ رنس کی ایک دنیش کارتک نے دو چھوکے لگائے تیرہ بال میں سولہ رنس کی ہے اور جانتاک ویلی کی بات ہے دو بال میں چار ان نے بکی حسر انگا نے سات بال میں شے کی ہے لیکن جو ٹوٹل سکور ہوا ہوا وار ایٹی نائن وار نائن میکسوار بیس آرمی جو ایک ایک گنتہ سنس شامل تھے اور لاک بائس کے تیرے رنس شامل تھے ویلی کی بات کی ہے تو تو ویلی کی بولٹ نے دو سویش شرما نے اور ایک اشوین نے اور ایک چہل نے اپنے نام کیا تو بیٹنگ کرنے کے لیے جب مدبکہ چیز کرنے کے لیے رائلز کی طرح سے اسوال اور بٹلر آئے تو بٹلر ان لکی ثابت رہے جس طرح ویرات کو لیا اٹھ ہوئے بٹلر بھی اسی طرح ویرات کو لیا اٹھ ہوئے لیکن وہ اقلاق بات ہے کہ بیرات کو لیا ایل بی ڈوی اس کو اور پھر اسی کو آگے کیری کرتے ہیں شیبرن ہیٹمائر سنجو سیمسن لیکن وہ اس مطبعہ ناکام رہے لیکن پھر بھی جو مقابلہ کیا وہ اچھا مقابلہ کیا رجیستان رائلز نے وان ایڈی ٹو تک مہنچے آر سے بی صرف سات رن سے جیمال جیتا ہے جیس سوال نے تھرٹی سیون میں فورٹی سیون رنس کی شندارن اس کے لیے جس میں دو چکے اور پانچوں کے شامل تھے ہسر ہسر پر ٹیل کی بول پر چلتے ہیں جو پہلی بگر گری تھی وہ پہلی بول مذہب کے پہلی رنس پہ ہی گر گی تھی جہاں پر جواز بڑلر چلتے ہوئے لیکن اس کے بعد نائنٹی نائن پہ جا کے دوسری وکٹ گری جہاں پر دیوزر پیڈیکل آؤٹ ہوئے وہ کمال کی مذہب پر ایک پارٹرشپ جمعی تھی دیوزر پیڈیکل ہے سیارٹی فور بول میں ففٹی ٹو رنس کی جس میں ایک چکا اور سات چوکے شامل تھے ان کو ڈیوڈویلی نے آؤٹ کیا تو ہر اس کے بعد جو سیمسن کے کر بات کی جائے تو ہر می میچ میں کمال کی نہیں سیادہ جہاز کر وہ گجرات ٹیٹنز کے خلاف جو کھیلے تھے وہ راشد ہان کو جو اٹیک کیا تھا وہاں پر وہ میچ بھی جیتا تھا تو کمال کی یہ فارم میں لیکن اس میچے بھی وہ کھیل تو گئے لیکن اس طرح سے لمبا نہیں کھیل پائے کی تیم کو فنش کرا پائیں پندرہ بال میں بائیس رنس کی نیس کے لیے جس میں ایک چکا اور دو چوکے شامل تھے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو شیبران ہیٹ بائر تو ہرن لکی لے رن اوٹ ہو گئے شاید اگر جگر پر کھڑے رہتے تو یہ میچ جو چار پانچ رنس سے ہار گئے یہ میچ جیت سکتے تھے کیونکہ یہ ایسا کلڑی ہے کہ یہ سنجو سیمسن یا کھیلیں یا نہ کھیلیں تو یہ اکیلا کلڑی ون مین آرمی کی طرح فائٹ کرتا ہے اپ ڈیتھ میں آکے راجستان رائز کے لیے کے لیے لیکن ان لکی رئے رن اوٹ ہو گئے سیاش پربک سے تھی ان کو آؤٹ کر دیا جانتا ہے دروف جیوریل کی بات ہے تو یہ انہوں نے اپنے پوری کوشش کی گئے کسی طرح کا میچ میچ کو مضبط کے لائن کے پار پہنچا دے لیکن نکام رہے شاندار جنس کے لیے سولہ بال میں چوندیس رنس کی دو چکے دو چکے لگائے دو چوکے لگائے دو سو بارہ کی سٹریک ڈیٹس کے ساتھ کے لیے وہاں پر ایشمن نے بھی چھے بال میں مارہ رنس کیے دو چکے لگائے اور وہاں پر ایک بال میں ایک رنس بس اتنے بھی کیا لیکن وہ مدلہ کے میچ کو فنش نہیں کر پائے جو ٹوٹل رنس کیا وان اٹی ٹو کیا چار پانچ رنس سے جو ہے موہ سبی اپنے ہوم گرونڈ میں میچ جیس گیا اور مزے کی بات ویراد کولی کی کیپٹنسی میں جیتا چھے وکٹ انسان پر اور جہاں پر اکسٹراز کی بات ہے کہ اکسٹراز گیا جیس میں سات وائٹ کے تھے ایک بائیس کا تھا اور تین لاک بائیس جیس ہیں اور جہاں تک وکٹ کی بات ہے تو تین وکٹ سرچل بٹیل نے اپنے نام کی اور ایک وکٹ سیراج اور ویلی نے اپنے نام کیا تو یہ سپر سنٹر کی کہانی سے یہ پہلا میچ آر سی بی نے اپنے ہوم گرونڈ میں جیتا اور دوسرا سی ایس کی نے اپنے ہوم گرونڈ میں تو نہیں جیتا لیکن لگا ایسا رہا تھا کہ یہ ان کا ہوم گرونڈ اچھے پوک لیکن ہر کیا کمال کے میچز ہوئے دونوں دونوں ہی مذہب کہ کمال کی ٹیم ہیں چاروں ٹیم ہیں مذہب کہ جو اخاری ہیں وہ بھی کمال کی ٹیمز ہیں لیکن آپ جو مزے کی بات ہے کہ سی ایس کی ایم ایس زونے کی ٹیم جو ہے وہ ٹاپ ٹیبل ٹاپ ٹیبلی سٹو ہو گئے ان ٹاپ پہ پہ پہنچ گئے لیکن ہر جئے میچ تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو چلے کی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ کو کون سا میچ چلے گا دوسرے میچ کی بیٹنگ لائن جو اچھے لگی جو کہ جن کے رہانے اور رکشیم دوبے نے کھیلی جا پہلے میچ جس میں گلیل نیکس ویڈیو پریسی نے کھیلا وہ آپ کو انہیں اچھی لگی کوئنسی پارٹنشپ سا آپ کو اچھی لگی ویڈیو چلے کی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ